اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے زندگی کو انجوئی کر رہے ہوں گے آج ہم مارکہ ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے کافی عرصے سے ریکویسٹ ہی جی کہ مارکہ جو ٹیبلٹ ہیں یا پھر مارکہ کا جو پاورڈر ہیں مارکہ روٹس ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں ہمیں سو ہی تھ Leaders کے اوپر ایک ویڈیو بنائے جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو مارکہ ٹیبلٹ ہیں ان کو کیوں استعمال کی جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے ڈز کتنی ہوتی ہے کتنے عرصے کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے سو یہ ساری بات میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مارکہ ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک پودہ ہوتا ہے جو کہ پہاڑیوں کے اندر پہاڑوں میں ہوتا ہے اور اس پودے کو چائنیز استعمال کرتے ہیں میڈیسن کے اندر اور اس کے جو جڑے ہوتی ہیں انہی کو انہی کی میڈیسن بنائی جاتی ہے اور انہی کی سبزیں بنائی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو ایک مرنگا کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ مرنگا جو ہے اس کی جڑوں کو استعمال کے جاتا ہے میڈیسن بنانے کے لیے اور اس کی جو جڑے ہیں ان کو سبزی کے طور پر بھی استعمال کے جاتا ہے اور پتوں کو بھی سبزی کے طور پر استعمال کے جاتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک سپر فوڈ ہے یہ بھی ایک سٹیمولنٹ کی طرح کام کرتا ہے جیسے آپ کافی لیتے ہیں کیفین لیتے ہیں وی ایگرہ لیتے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح کام کرتا ہے بہت یہ سٹیمولنٹ نہیں ہے یہ ایک ایڈاپٹو جن ہے یعنی آپ کو ایک سمپل زبان میں بتائیں تو یہ ہربل میڈیسن ہے جس کو ایک آپ سپر فوڈ کہہ سکتے ہیں یہ مارکٹ میں تین فارم کے اندر آپ کو آویلیبل ہے بلیک میکہ کے اندر ریڈ میکہ کے اندر اور یلو میکہ کے اندر جو بلیک والا ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے جو ریڈ میکہ آتا ہے وہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے جو یلو میکہ ہوتا ہے اس کو بیسکلی آپ کے برین فنکشن کو امپروف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اگر ہم اس کے ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اگر آپ ایشوگندہ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور بتایا تھا آپ اگر وہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک گھوڑے کی سے اس سے سمیل لاتی ہے مرنگا کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا تھا اگر آپ وہ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کو جو کڑوات ہے اس کی بہت فیل ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے ایس کمپیر ٹو مرنگا یا پھر آپ ایشوگندہ لیتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا آپ ایزیلی لے سکتے ہیں اگر آپ پاورڈر کی فارم میں لیتے ہیں آپ چائے کے اندر دودھ کے اندر پانی کے اندر آپ نے سیلیڈ بنایا ہے اس کے اندر یا پھر کوئی جوس ہے اس کے اندر بھی ڈال کے بنایا آپ اس کو لے سکتے ہیں اب اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے استعمال ہوتا تھا میٹابولزم کو فاسٹ کرنے کے لیے آپ کے برین فنکشن کو امپروو کرنے کے لیے میمری لاؤس کے پیشنٹ کو دیا جاتا تھا آلزائیمر ڈائمنشیا ان پیشنٹ کو دیا جاتا تھا پر 2009 میں ایک سٹیڈی ہوئی جن لوگوں کو ایڈی کی پرابلم تھی اریکٹائل ڈسفنکشن کی پرابلم تھی پچاس بندوں کو بارہ ہفتے کے لیے 2.4 گرام کے اندر یہ جو میکا ایکسٹریکٹ ہے وہ دیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان میں ایمپروومنٹ تھی ایڈی کی جن لوگوں کو پرابلم تھی سو ان کی ایڈی کی پرابلم کافیت تک ٹھیک ہوگی سو اس کے بعد اس کو استعمال کے جاتا ہے کم ہو جاتی ہے سو لیبیڈو کو انکریز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سپرم پروڈیکشن ہے وہ اگر آپ کی کم ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دیا جاتا ہے اگر آپ نے سیمن انیلیسز نام کا ٹیسٹ کروایا اس میں اگر آپ کے سپرم کالٹی اچھی نہیں ہے سپرم کاؤنٹ اچھا نہیں ہے اس کو آپ کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کو ایزو سپرمیا ہے تو اس میں بھی یہ آپ کو دیا جا سکتا ہے سو یہ ان کنڈیشن کے اندر دیا جاتا ہے اگر خواتین کی بات کریں تو خواتین کو جو ریڈ میکا دیا جاتا ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کے جو ہارمونل ایشو ہیں ان کو ریگولر کرنے کے لیے یا پھر ان کو جو پی ایم ایس کے سمٹم ہوتے ہیں جو آفٹر مین اپوز جو ان کو پرابلم ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے اور بیسکلی خواتین میں یہ موڈ الیویٹر کا کام کرتا ہے سو اس کو آپ خواتین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو باٹم لائن میں دیکھیں تو یہ تین چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مینلی آج کل کے دور میں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک تو اگر آپ کوئی ریکٹائل ڈسفنکشن کی پرابلم ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیبیڈو کو انکریز کرنا ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سپرم کی پروڈیکشن اچھی نہیں ہے سپرم کم بن رہے ہیں توٹل سپرم کاؤنٹ اچھا ہے تو اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو ان کنڈیشن کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کو میٹابولیزم کو تیز کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میموری کے فانکشن کو امپروو کرنے کے لیے سٹریس کو دپریشن کو کم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایک سیف سپلیمنٹ ہے برچ اگر اوڑوز کریں گے یا پھر جو کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں جیسے کسی کو الرجی ہو سکتے ہیں جیسے کسی کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے جیسے کسی کو جو ہے وہ وومنٹنگ ہو سکتی ہے اسٹامیک اپسٹ ہو سکتا ہے یہ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو سو میں سے ایک دو بندو کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں اگر ہم اس کے دوز کی بات کریں تو دیکھیا ہر جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ 500 mg میں بھی آتی ہیں 1000 mg میں بھی آتی ہیں تو جو safe dose ہوتی ہے وہ 1000 سے 500 mg سے 1000 mg تک جو ہے وہ ہوتی ہیں safe ہوتی ہے سو اگر آپ tablet آپ لیتے ہیں تو آپ کو صبح شام میں ایک tablet لینی ہوتی ہے ایک صبح میں لینی ہوتی ہے ناشتے کے بعد بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ اور ایک رات کو لینی ہوتی ہے آپ کا doctor اس dose کو increase بھی کر سکتا ہے sometime یہ 750 mg کے اندر بھی ملتی ہیں سو اگر اس طرح کا tablet آپ لیتے ہیں تو وہ آپ ایک tablet سے start کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا doctor ایک tablet سے آپ کو start کروا سکتے ہیں اور بعد میں اس کی dose جو ہے وہ increase بھی کر سکتے ہیں اگر ہم powder کی بات کریں اگر آپ powder لے رہے ہیں تو powder میں یہ ایک سے تین گرام تک per day میں safe ہوتا ہے سو آپ اس کو powder کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں اب کونسی جو form ہے وہ سب سے اچھی ہے ان میں جو powder والی form ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ absorb اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے سو اگر آپ powder لیں گے تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ نے tablet لی تو absorb تھوڑے آہستہ آہستہ ہوتی ہیں سو وہ تھوڑا سا آرام سے absorb ہوتی ہیں باقی same ہی ہوتی ہیں same ہی کام کرتی ہیں تو یہ تھی میکٹ کے بارے میں ایک ویڈیو اور اس جو tablet ہے اس کو آپ ایک سے تین مہینے تک continue رکھ سکتے ہیں hope so کے ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ